دعا زہرہ اور زہیر احمد کے کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت دعا زہرہ اور زہیر احمد کئی دنوں سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور دعا کے والدین روز کی بنیاد پر احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو اقواہ کیا گیا ہے مگر اب یہ سارے شکوک و شبہ دم توڑ گئے ہیں ایک انٹرویو دیتے ہوئے دعا اور زہیر نے بتایا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہیں دعا کا کہنا تھا کہ میرے والدین نے میری عمر کم لکھوائی ہے میں دو ہزار چھے میں پیدا ہوئی تھی میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے پسند کی شادی کی مگر میں خوش ہوں آپ مجھے معاف کر دے اور ہماری شادی کو قبول کر لیں مجھے کوئی نشا آور دوائیاں نہیں دی گئی ہیں جب زہیر احمد سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں تو زہیر نے بتایا کہ وہ مالی نہیں ہیں بلکہ موبائل کا سیل اینڈ پرچیس کا کام کرتے ہیں اور ان کی مہانہ آمدن اسی ہزار روپے ہے ہم پب جی کے ذریعے ملے تھے اس کے بعد چیٹ کے ذریعے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا دعا زہرہ نے بتایا کہ میں نے جتنے بھی بیانات دیئے ہیں اپنی مرضی سے دیئے ہیں دعا زہرہ کا کہنا ہے کہ میں خود اپنی مرضی سے کراچی سے ٹیکسی میں لاہور آئی ہوں زہیر اور اس کے فیملیت کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں لاہور آ رہی ہوں دعا زہرہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب انہوں نے گھر میں اپنی شادی کی بات کی کہ زہیر میرے لئے رشتہ لانا چاہتا ہے تو ماں باپ نے مجھے مارا اور میرا ٹیپ مجھ سے چھین لیا میری ماں مجھے بہت مجبور کرتی تھی مارتی بھی تھی تو میں مجبور ہو کر گھر سے نکلی اور مجھے یہ کام کرنا پڑا زہیر احمد بہت مخلص آدمی ہے ان لوگوں نے مجھے قبول کیا اور ابھی تک میرے ساتھ کھڑے ہیں دعا زہرہ نے آخر میں اپنے والدین سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں اور ہماری شادی کو قبول کر لیں میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا لیکن میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اسلام کے خلاف ہو میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے لہٰذا آپ لوگ بھی میری اور زہیر کی شادی کو قبول کر لیں